لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حیدر کی بلایت ہی محمد سے وفا ہے محمد سے وفا ہے ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین ادرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات شہادت سالسہ کے موضوع پر آج ہی ہمارا دوسرا درس ہے جن مومنین نے پہلا درس نہیں سنا ان سے یہ گزارش ہے کہ پہلا درس ضرور سنیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے پچھلے درس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں پہلی بات یہ تحقیق کی جائے کہ شہادت سالسہ دو گواہیوں کا حصہ ہے یا نہیں اور دوسری بات اس مسئلے کو احادی سے اہل بیت میں تلاش کیا جائے کسی مولوی کے فتوے سے اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے جب تک آپ یہ دو باتیں ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ کے توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی کے بعد مولا علیہ السلام کی ولایت کی گواہی مولا کے خلافت بلا فصل کی دلیل ہے اس کے لیے چاہے بلا فصل کے الفاظ کہیں یا نہ کہیں جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے علیہ وآلہ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اقرار کیا دو گوہیاں دے کر خاموش رہنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ غدیر والے ہیں یا سقیفہ والے جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد مولا علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے سقیفہ کا انکار کیا اور غدیر کا اقرار کیا مخالفین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ علیہ السلام کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے گواہی کے بعد مولا علیہ السلام کی ولایت کی گواہی مولا کے خلافت بلا فصل پر یہ دلیل ہے کہ مولا علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل جانشین ہے اسی لئے انہوں نے حدیث میراج کو ہی تبدیل کر دیا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس شخص کا نام وہاں لکھا جس کو وہ رسول کا خلیفہ مانتے تھے یہ مسئلہ لے کر مولا کا صحابی قاسم بن معاویہ چھٹے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا مخالفین کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو عرش پر یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آگے اس شخص کا نام لکھا تھا جو انہوں نے بتایا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ غیرو قل شیئن حتی حاضا سبحان اللہ ہر شیئ کو تو انہوں نے بدل دیا اس کو بھی بدل دیا قل تو نعم راوی کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں سرکار پھر امام علیہ السلام نے شہادت سالسہ کے دو گواہیوں کے حصہ ہونے پر دلائل دیئے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ارش کو خل کیا تو اس پر یہ تین گواہیاں لکھی اللہ کے توحید کی گواہی رسول کے رسالت کی گواہی اور مولا علیہ السلام کے ولایت کی گواہی جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو خل کیا تو اس کے جاری ہونے کی جگہ پر یہ تین گواہیاں لکھی جب اللہ تعالیٰ نے کرسی کو خل کیا کرسی کونسی کرسی؟ جو آیت القرصی آپ پڑھتے ہیں وسیع قرصی سماوات والعرض وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین ولمہ خلق اللہ العز و جلل لوہ قتب فیہ جب اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ کو خل کیا لوہ محفوظ پر یہ تین گواہیاں لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین جب اللہ تعالیٰ نے اسرافیل فرشتے کو خل کیا تو اس کی پیشانی پر یہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خل کیا تو اس کے پروں پر یہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خل کیا ان کے کناروں پر یہ تین گواہیاں لکھی گئی کون سی گواہیاں لکھی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین ولمہ خلق اللہ العز و جلل ارزین قتب فی اتباقہ جب اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو خل کیا تو ان کے تمام طبقات پر ان کے تمام طبقات پر یہ عبارت لکھی تین گواہیاں لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین ولمہ خلق اللہ العز و جلل جب اللہ تعالیٰ نے پہاروں کو خل کیا تو ان کے چوٹیوں پر یہ تین گواہیاں لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین جب اللہ تعالیٰ نے سورج کو خل کیا تو اس پر یہ تین گواہیاں لکھی کونسی اللہ کی توہی کی گواہی رسول کے رسالت کی گواہی مولا علی علیہ السلام کے ولایت کی گواہی تینوں ساتھ ساتھ لکھی آگے امام علیہ السلام نے فرمایا ولمہ خلق اللہ العز و جلل قمر قتب علیہ جب اللہ تعالیٰ نے چاند کو خل کیا اس چاند پر کیا عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین امیر المومنین آگے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ السَّوَادُ الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي الْقَمْرِ جو تم یہ چاند میں کالا نشان دیکھتے ہو اے راوی اے میرے محب اے سوال کرنے والے یہ جو چاند پر کالا نشان دیکھتے ہو یہ وہی عبارت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی لکھی اور مولا علیہ السلام کے ولاد کی گواہی لکھی امام علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا کہ ارش پانی کرسی لوح اسرافیل جبرائیل آسمان زمین پہاڑ سورج چاند اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو تین گواہیوں سے سجا دیا ہر چیز اللہ نے بنائی اس پر یہ تینوں گواہیں لکھی امام علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کر کے سمجھایا کہ کوئی ایک ایسی جگہ دکھاؤ جہاں اللہ نے دو گواہیاں لکھی ہو ہر جگہ دیکھ رہے ہو تین گواہیاں ہیں جب ہر جگہ تین گواہیاں ہیں تو پھر یہ سمجھو کہ ولایت علی کی گواہی یہ دو گواہیوں کا حصہ ہے ہر جگہ تین گواہیاں ہیں جب ہر جگہ اللہ نے تین گواہیاں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دو گواہیاں دے کر خاموش نہ ہو جانا یہ بات سمجھا کر امام علیہ السلام نے ایک قانون بتا دیا ایک فارمولہ بتایا ایک مطلق حکم ارشاد فرمایا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَالَ أَهْدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيْنُ عَمِيْ الْمُومِنِينَ جب بھی جہاں بھی تم دو گواہیاں دو جب بھی جہاں بھی چاہے ازان ہو اکامت ہو نماز کا تشہد ہو یا نماز جنازہ ہو جہاں بھی دو گواہیاں دو فَلْيَقُلْ عَلِيْنُ عَمِيْ الْمُومِنِينَ وَهَا مَوْلَا عَلِيْهِ کی ولایت کی گواہی ضرور دینا اس سے بڑھ کر امام اور تمہیں کیا سمجھائے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شہادت سالسہ دو گواہیوں کا حصہ ہے اب یہ حدیث دس سے زیادہ حوالے میرے پاس موجود ہیں کتابوں کے جن میں یہ حدیث لکھی ہوئے ہیں لیکن میں فقط دس حوالے یہاں پیش کرتا ہوں پہلی کتاب الْاحتجاجِ تبرسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دس دوسری کتاب مدینہ المعاجز جلد نمبر دو صفحہ نمبر بیالیز تیسری کتاب بحار الانوار جلد نمبر اکاسی صفحہ نمبر ایک سو بارہ چوتھی کتاب سفینہ البحار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سٹھ پانچویں کتاب الحدائق النازرہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو چار چھٹی کتاب منحاج البراعہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بارہ ساتویں کتاب جواہر القلام جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بیالیس آٹھویں کتاب مستمسکل اروت الوسکا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پینتالیس اور نوی کتاب موجودہ مجتحدین میں سے نجف اشرف کے مجتحد ہیں شیخ محمد سند انہوں نے پوری کتاب لکھیے شہادت سالسہ کے تائید میں اور اس کا کتاب کا نام ہی رکھا ہے الشہادت سالسہ اور اس کے صفحہ نمبر تین سو تین پر یہ روایت موجود ہے اور دسویں کتاب خمینی صاحب نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتاب میں اور کتاب کا نام ہے آداب سلا صفحہ نمبر دو سو پانچ پر یہ روایت لکھی ہے دس کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اب آخر میں اپنے موقف کے تائید میں ایک خمینی صاحب کا بیان آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ شہادت سالسہ دو گواہیوں کا حصہ ہے ہمیں خمینی صاحب کے اس فتوہ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے کلام معصوم کافی ہے لیکن جو شخص خمینی صاحب کو اپنا امام سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ دلیل ہے کہ دیکھو فقط میں نہیں کہہ رہا آپ کا اصولی مسئلک والوں کا جو امام ہے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے الفاظ کیا ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں خمینی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب آدھاب نماز میں کہ علوہیت کی شہادت میں یعنی توہید کی شہادت میں مجموعی طور پر شہادتین شہادت رسالت اور شہادت ولایت شامل ہیں اور رسالت کی شہادت میں شہادت علوہیت اور شہادت ولایت شامل ہیں اور شہادت ولایت میں شہادت علوہیت اور شہادت رسالت شامل ہیں خمینی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ شہادت سالسہ دو گواہیوں کے ساتھ متصل ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ تمام شیعوں کو مولا علیہ السلام کے ولایت کا عقیدہ رکھنے اور ولایت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ